قَالَ الَّذِينَ فِي الْنَارِ لِخَزَنَةِ جَانْنَوَا اُدْغُو رَبَّكُمْ درخواست کریں اپنے پروردگار سے يُخَفِّفْنَ لَا يَوْمَن مِنَ الْغَذَابِ تاکہ ہمیں تخفیب کردے ایک دن غذاب کا قَالُو تو وہ دار ہوگا کہ جائیں گے اولم تکو تاتے کم رسولکم آیا نہیں آتے رہے آپ لوگوں کے پاس آپ کے پیغمبر بالبینات اللہ کے حکام کے ساتھ قَالُو تو وہ کہیں گے بھلا ہاں آتے رہے قَالُو تو فرشتے کہیں گے فَدْغُو پھر آپ خودی درخواست کریں ہم آپ کا درخواست کوئی آپ کی کوپیشن ایکسیلنٹ تھی کیا ہم لکھے کہ کوپیشن ایکسیلنٹ خودی ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی کوپیشن نہیں کی وہ آئے تھے لیکن ہم نے مانا نہیں تو آپ خودی ریکویسٹ کریں قَالُو تو کہیں گے وہ دار ہوگے جیل فَدْغُ آپ خودی ریکویسٹ کریں اللہ کریم فرماتے ہیں تو وہ کر نہیں سکتے گھر کرے بھی تو مَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ ریکویسٹ کافروں کا نہیں اللہ فید والعالم اگر بے سود اِنَّا لَنَنْ سُرُ رُسُلَنَا تاکی کم امداد کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کی وَالَّذِينَ آبَنُوا اور ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا اس دنیا کے زندگے میں وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ اور اسے دن بے جب عدالت لگایا جائے گا يَوْمَ لَا يَنْفَحُ الظَّالِمِينَ مَاظِرَتُمْ وہ ایسا دنیں جب نفع نہیں دے سکے گا فائدہ نہیں دے سکے گا ظالموں کو ماظِرَتُمْ ان کے ایکسکیوزز وہ ایکسکیوزز کرتے رہیں گے لیکن ایکسکیوز کوئی فائدہ وَلَهُمُ اللَّانَتُوْ اور انہی کے لئے ہوگی لانت وَلَهُمْ سُعُدْدَّار اور انہی کے لئے بہت بترین ہاؤس تیار کیا گیا ہے وَلَقَدْ عَاتِيْنَا مُوسَ الْحُدَى ہم دے چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کو گائیڈنس وَعَوْرَسْنَا بَنی اسرائیلِ الْكِتَاب اور ہم نے دے دیا تھا بَنی اسرائیل کو کتاب ایسی کتاب جو ادایت والے تھی وہ ذکرہ اور نصیتوں سے بریوی تھی لئو لئلالباب لیکن اقل مندوں کے لئے پسبر اب جو اتنا سارا قصہ اللہ کریم نے بتا دیا کہ دیکھئے موسیٰ علیہ السلام کو کیا پاپڑ بیلنے پڑے کیسے بدزاد سے اس کا واسطہ پڑا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی بددل نہیں ہوا بس صبح کی نماز سے فارغ ہوگے اور ان اپنی لاتی اٹھا کر اپنے بائی سے کرے تھے شلو چلتے ہیں اس بدبخ کے پاس پھر صحیح صبح اس کا کوئی دوزہ جابتا ہی نہیں پیغمبر کا یہی ایک جاب ہوتا ہے پیغمبر کا یہی ایک جاب ہوتا ہے دوزہ بس صویرے بس پرغون یہاں سے اپنے گھر سے نکل کے دیکھ دور سے اپنے حافظ پر داخل ہوتا اور یہاں سے موسیٰ علیہ السلام وہ اس طرح سا پکڑتا اچھا تو پھر آپ آگئے میں کہا ہاں میں آگئے آپ نے کوئی سوچا آپ میری بات کرو یہ پڑ گئی بات تو پھر موسیٰ علیہ السلام میں تقریر جاڑ لیتے اور حارون علیہ السلام تعیید کے لیے کڑے رہتے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بات کر جاتے دو چار منٹ دو چار اور خاموش ہو جاتے تو حارون علیہ السلام ایک قدم آگے آ کر فرغون سے کہہ دیتے بھائی مانو اس کی بات کو یہ سچ کہہ رہا ہے آپ کے فائدے کی باتیں بیڑا گھر کونے والا ہے آپ کا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ سیکنڈر خود لاتا رہا حارون علیہ السلام وہ اس کا سیکنڈ کرتا رہا جو بیان کرتا تو وہ سیکنڈ کرتا تائید کرتا کنفرم کرواتا کہ بات اس کی مانو نہیں کچھ نہیں یہ گپ لگا رہے ہیں فَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ اللہ کریم کبھی گھونگے کو نہیں پیغمبر منا بجا تھا فَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ فَصْبِرْ اب رسول پاک سے کہہ رہا ہے کہ آپ کبھی کبھار آپ تبر کریم استقامت کا مظاہرہ موسیٰ کو دیکھو فَصْبِرْ سْتیبیلیٹی کا مظاہرہ کرو فَصْبِرْ پیشنس کا مظاہرہ کرو إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ اللہ کریم کا وعدہ کونسا وعدہ آیت نمبر ففٹی ون کو دیکھیں إِنَّا لَنَنْفُرُ رُسُلَنَا ہم امداد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَاسْتَغْفِرْ لِزَمْبِكَ اور کبھی کبھار جو آپ سٹرس میں آ جاتے ہیں تو وہاں استغفار کیا کریں کیا کریں استغفار کیا کریں کیونکہ آپ بشر ہیں آپ انسان ہیں آپ پر سٹرس آتا رہے گا ایک آدمی اپنے کو بہت سارا تکائے امت کی خیر کے لیے ملک کی خیر کے لیے کمیونٹی کی خیر کے لیے اور کمیونٹی اس کو شیرے پر تپڑ لگائے آدمی انسان ہے مزید تو کچھ نہیں کہتا بددل ہو جاتا ہے ڈسپوائنٹڈ ہوتا ہے ڈس ہارٹڈ ہو جاتا ہے یہ ہر انسان کے طبیعت کا تقاضہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیار و محبت سے فرامدی جرتہ پہ زر وہ بیان کر دیتے سارے لوگ کہتے یہ آج کرعات کیا کچھ لی پکا رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی وہ کفیت آ جاتی وہ ڈس ہارٹڈ ہو جاتا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا جب آپ دیس ہارٹڈ ہو جائے پیغمبر کے لیے ایسا بھی نہیں ہونا تو آپ اس پر استخفار کریں پیغمبر سے گناہ نہیں ہوتا پیغمبر کبھی گناہ کا ارتکاب ہو نہیں کرتا اب یہ تو بشری تقاضہ ہے یہ پیغمبر کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ جو بشری تقاضے ہیں یہ انسان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اب پیغمبر چاہے مجھے بھوک نہ لگے بھوک لگے گی کہ نہیں لگی ذرا دور سے مجھے پیاس نہ لگے لگے گی کہ نہیں ضرور لگے گی میں ڈسٹڈ نہ ہو جاؤں کہ پیاس اس طرح آ جائے تو ہوتے جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہاں البتہ اشخاص اور اشخاص میں فرق ہے میں کبھی قبار عاصف صاحب سے کہتا ہوں کہ میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو میں ایک ایک دوار دعا کر دوں کہ خدا ہندہ مجھے بھی عاصف صاحب والا مزاج دے صحیح کیونکہ بہت جلدی مجھے غصہ آ جاتا ہے انہیں کہ یہ کوئی لیکن اب حیبیٹ تبدیل ہو نہیں سکتا کیا ہو سکتا ہے حدیث میں ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے آپ کو اصطلاع دے دی کہ ایک پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کے کہیں دوسری جگہ چلا گیا تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ پاسیبیلیٹی ہے تصدیق کریں لیکن کسی نے کہہ دیا کہ عذر کی عادت تبدیل ہو گئی حضور پاک فرماتے ہیں عادت نیچر میں ہوتی ہے جینج میں ہوتی ہے تبدیل ہوتی نہیں ابھی تک کسی نے چیڑھا نہیں چیڑھ ہو گئے تو وہ سندھی خاصلت آجائی ہے تو تسبیح اور حمد نماز سے عبارت کسی تیسے عبارت ہے نماز سے وَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَا بِالْغَشِي وَالْعِبْكَارِ شام کے وقت وَالْعِبْكَارِ وَالْصُبْهَكِ وَقْتِ اِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیاتِ اللَّهِ تاقیق وہ لوگ يُجَادِلُونَ فِي آیاتِ اللَّهِ جو ریزننگ کرتے ہیں اللہ کے احکام میں بغیر سلطان بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آیا ہو اللہ کبرن نہیں ہے ان کے دلوں میں اللہ کبرن مگر کبر ہے اللہ کبرن مگر کیا ہے کبر ہے کبر کا معنی انہوں نے اپنی ایک دسٹینیشن خود مقرر کی ہے ایک دسٹینیشن خود لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں ماہم ببارغی وہ کبھی وہاں تک پہنچنے والے ہیں نہیں جو انہوں نے اپنی لیے جس نے اس لئے آپ کی بات کو نہیں مان رہے کہ ان کے اپنے کچھ عہداب ہیں وہ اسی حدب تک نہیں پہنچ سکتے اگر آپ کی بات کو مانیں اس لئے آپ کی بات کو نہیں مان رہے لیکن نہ مانتے ہوئے بھی وہاں نہیں پہنچیں گے اب وہ اہل مکہ وہ بات بادل موت کو نہیں مانا کرتے تھے کیسے اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرے گا تو اللہ کریم فرماتے ہیں مردہ انسان زندہ کرنا بڑی بات ہے اتنی بڑی آسمان کو پیدا کرنا بڑی بات ہے یا اتنی بڑی زمین کو بچانا بڑی بات ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آئَقِينِ بَاتِ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا اکبرو یہ بہت بڑی چیزیں مِنْ خَلْقِ اللَّا سے انسانوں کے دوبارہ پیدا کرنے سے وَلَاکِنْ لَا اَكْثَرَ اللَّا سے لیکن لوگوں کے مجارٹی لَا يَعْلَمُونَ کے پلے بات نہیں پڑتی وَمَا يَسْتَوِ الْآَمَا اس لیے کہ وہ اندھے ہیں اس لیے کہ وہ اور ماننے والے وہ بینہ ہیں وَمَا يَسْتَوِ الْآمَا بَا اِقْوَلْ نَئِ ہو سکتے الْآمَا اندھا وَالْبَصِر اور دیکھنے والا وَالَّذِينَ آمَنُونَ اور برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو ایمان لا چکے عمل کرتے ہیں صالحات کے وَلَلْمُسِئُ اور ان کا برابر نہیں ہو سکتا مشرق قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ لیکن بہت توڑے لوگ آپ میں سے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اِنَّا سَاحَتَا لَعَافِيَتُن تاقیق و گھنٹا آنے والا ہے لَا رَيْبَفِيَا کوئی شک نہیں اس کے آنے میں وَلَا كِنْ لَا اَقْتَرَنْ مَا سِلَا يُؤْمِنُونَ لیکن لوگوں کی مجارتی وہ بلیف نہیں کرتی وَقَالَ رَبُكُمُ دُحُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ آپ کا پرودگار اعلان عام کر چکا ہے اُدْغُونِ مُجھے پکارا کرو اُدْغُونِ اُدْغُونِ مُجھے پکارا کرو اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں آپ کے پکار کو سنوں گا میں آپ کے پکار کو سنوں گا مجھ سے مانگو میں آپ کے تقاضوں کو پورا کروں گا میں آپ کے تقاضوں کو پورا کروں گا لیکن آپ کے تقاضیں اِقَارْدِنگ ٹو بِلَا فَاللَّهِ سبحانہ وتعالی آپ تو مانگو گے میں ساری دنیا کا باقشاہ بن جاؤ سبحانہ وتعالی آپ کہتے ہیں کہ آج راتی بل گیٹ دیوالیا بن جائے وہ ساری کمپنی میرے نام ہو جائے فارق نام پر اللہ کریم فرماتے ہیں میں فقار کو سنتا ہوں لیکن اپلائی کرتا ہوں ایکارڈی ٹو مائی اون ویل یہ اب یہ جو ہے نا عذر یہ اس لئے ہاتھا نہیں یہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ بل گیٹ کا بیڑا کب غرق ہوگا کہ وہ سب کچھ مجھے ملے وَقَالَ رَبُكُمْ اَتْغُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ کہ مجھے پکارا کرو اور مجھ سے مانگو اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں قبول کروں گا آپ کے لئے لیکن اب دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں دعا کے کیا ہوتے ہیں کچھ آداب ہوتے ہیں ایک حلال خوری اور حلال کمائی دعا کی سب سے اولین شرط ہے ترمی جی کی حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ دعایں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعایں قبول نہیں ہوتی حضور فرماتے ہیں وَمَسْقَنُوا حَرَامُن گر جس میں رہ رہا ہے وہ حرام کا لیا ہوا ہے وَمَاْكَلُوا حَرَامُن کانا جو کارا ہے وہ حرام سے کمارا ہے وَمَشْرَبُوا حَرَامُن کوک اور پیپسی جو پی رہا ہے وہ حرام کا ہے صحیح وَغُزِيَ بِالْحَرَامُ جو گوش پوسٹی والے پہنچا کہے جو فیٹس آئے ہیں وہ سارے حرام کے حفان ما ہے اس تجاب ہو جاؤں گا جس کی دعا قیش ہے کہ موش ہو نہیں قبول ہوتی تو سب سے اولین شرط کیا ہے ہاں حلال غوری اور دوسری بات کہ مکمل توجہ سے اللہ سے مانگا جائے with a specific belief کہ اللہ ہی کرنے والا ہے اللہ ہی کرنے والا ہم جب اللہ سے مانتے بھی ہیں تو ساتھ ساتھ یہ ریزرویش ہوتے ہیں پتہ نہیں کھائے گا دوسری نہیں کھائے گا صحیح تو جب آپ کی خود اپنی ریزرویشیں کو کبھی نہیں کرے گا اور پھر تیسری بات کہ دعا کے قبولیت کا یہ معنی نہیں کہ جو چیز آپ مانگتے ہیں وہ آپ کو دیا جائے اسی میں آپ کے لئے خیر ہی نہیں ہو آپ بظاہر اس میں خیر سمجھتے ہیں لیکن وہ بطوری نتیجہ آپ کے لئے خیر کے باعث نہیں ہوگا تو اللہ نہیں دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا کے اگر دعا توجہ سے مانگی جائے حلال خوری کی بنیاد پر تو تین اثرات میں سے ایک اثر اس کا ظاہر ہوتا ہے یا تو وہ چیز مل جاتی ہے یا وہ چیز مل جاتی ہے جو آپ مانگیں یا کوئی مسئبت ٹل جاتی ہے آپ کی اسی دعا کے ذریعے کہ وہ چیز تو نہیں ملی کریڈٹ نہیں ملا لیکن کسی ڈیبٹ سے اللہ کریم نے آپ کو بچایا اور حضور پاک فرماتے ہیں اگر یہ دونوں نہ ہوئے دنیا میں تو یہ آخرت کے درجات کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ دعا یہ ڈیپازٹ ہو جاتی ہے یہ ضائع نہیں جاتی ہے کبھی بھی ایسا بلیف نے کرے کہ میری دعا رائے گاں چلی گئی نہیں یہ ڈیپازٹ ہو جاتی ہوا اکالا ربکم ادھونی اور کہتا ہے آپ کے پروتگار اعلان کر چکا ہے ادھونی مجھے پکارا کرو استجب لکم میں آپ کے پکار کو سنوں گا آپ کے دعا کو قبول کروں گا ان اللہزینہ تاکیقو روک یا استقبرونہ ہن عبادتی جو استقبار اور انکار کرتے ہیں میرے عبادت اور میرے دعا سے سید خلونہ جہنم داخرین تو وہ داخل ہوں گے جہنم زلی اللہ اللہ سے اللہ تعالی وہ ذات جال لکم اللیلہ جس نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کے لئے رات لتسکنوں فی تاکہ آپ لوگ آرام کر سکیں رات کے وقت ونہارا اور پیدا کر دیا ہے دل کو مبصرن دکانے والی یعنی روشن ان اللہ تاکہ اللہ تعالی لزوفت لنغلنہ سے مہربانی کرنے والا ہے انسانوں پر ولیکن لیکن انسانوں کی مجارٹی اللہ کے شکر ادا نہیں کرتے کہ دیکھئے رات بنا دیا یہ حکمت ہے اور دن پیدا کر دیا یہ حکمت ہے اگر ساری زندگی راتی رات ہوتی پھر کیا کر جاتے اور اگر پوری زندگی صرف دن ہی ہوتا اللہ کریم فرماتے یہ میری مہربانیاں ہیں دونوں چیزیں لیکن لوگوں کی مجارٹی وہ میرے شکر ادا نہیں کرتے خالقم اللہ یعی اللہ ربکم یہ آپ کا رب ہے خالق کل شئر اور یہ خالق ہے چیز کا لا الہ اللہ توت والی بات لا الہ اللہ نہیں ہے معبود اللہ مگر یعی اللہ تعالی فان نا توفک تو آپ لوگوں کو کہاں سے دکھا لگ رہا ہے آپ رانگ سائیڈ لے چکے ہیں پتہ نہیں کون آپ کو پوش کر رہا ہے غلط راستے پر فان توفک کہاں سے آپ کو دکھا دیا جا رہا ہے کذالک یوفق اللہ اسی طریقے سے یوفق اللہ دکھا لگایا جاتا رہا ان لوگوں کو کانو بے آیات اللہ یچھدوں جو اللہ کے احکام سے انکار کرتے رہے اللہ اللہ تعالی وہ ذات جال لکم الارض قرارا جال لکم جال لکم الارض قرارا جس نے بنا دیا ہے اللہ کریم نے آپ کے لئے زمین کو قرارا قرار مین کہ وہ آپ پہ ہلتی نہیں اگر یہ چوبیز گھن ٹیز طرح ہلتی رہتی تو بس ہم تو بیٹے رہتے سیبر وَالسَّمَا عَبِنْعَلْ وَالسَّمَا وائٹ کر چکے آپ کو میند تی بات سارے پاکیز چیزوں سے زال کم اللہ رب کم تو یہی اللہ تعالی آپ کا رب ہے تو آپ ارے غیرے کو کیوں رب بنا رہے ہیں بطوں سے تجھ کو امید خدا سے نوم دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اور پلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں پتہ نہیں روش بند پر ورید جائے پلک نے اس کو عطا کی ہے خواجگی جنہیں پتہ نہیں روش بند پر ورید جائے حیو کا معنی لفظی معنی تو زندہ اللہ کی صفت میں اس کا معنی ایٹرنل دائمی لا الان نہیں یہ کوئی معبود اللہ مگر یہ اللہ تعالی فدغو پکار اس اللہ تعالی کو مخلصین اللہ الدین اور پکار اسی کے لئے خاص الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لئے ہیں رب العالم جو رب سارے مخلوقات کا خلعاب کے دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم انینو ہی تو تاقیق مجھے منع کیا گیا ہے انعابد اللذین اس بات سے کہ میں عبادت کروں اللذین ان معبودوں کی تدغون من دون اللہ جن کو آپ پکارتے ہیں بغیر اللہ تعالی کے لما جانی من دون اللہ لما جانی البین آتم رب جب آگئے میرے پاس واضح احقا میرے پروردگار کی جانب عمرتو اور مجھے حکم دے دی گئی ہے ان اس لما لرب العالمین کہ میں سرندر کروں رب العالمین کے ساتھ نے خلقکم من ترابل جس نے پیدا کیا آپ کے اصل کو جس نے پیدا کیا آپ کے اصل کو من ترابل مٹی سے سمہ اور پھر نسل کو من لطفت لطفے سے سمہ من خلقت اور دوسرا سٹرپ غلقا کا منجمت خون لیکن کوئی بغیر عجل کے نہیں مرتا جو پہلے مرا یہ اس کا فکس ٹائم تھا وَلْتَبْلُغُوْا عَجَلًا مُسَمَّا انساروں کے لئے ایک عجل ہے مُسَمَّا اسے پہنچ جاتے وَلَغَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور یہ اس لئے کسی کو اللہ جوانی میں مروا دیتا ہے کسی کو برا پہ تک کسی کو طفل اور بچہ مروا دیتا ہے تاکہ آپ کے عقل میں بات آجائے کہ یہ ساری جنہیں اللہ کے کنٹرول میں اللہ کریم فرماتے کہ میں نے ایک عجل کیوں نہیں رکھا اسی ایک بات کو سمجھانے کے لئے وَلَغَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ آپ لوگوں کو عقل آجائے وَلَّذِي اللَّهَ تَعْلَا وَوْزَاتِ يُحْيِ جو زندہ کرتا ہے وَيُمِتُ اور مروا دیتا ہے فَإِذَا قَضَا عُرَن جب فیصلہ کر دیتا ہے کسی کام کا فَإِنَّمَا تو بات يَقُولُ لَو کہ دیتا ہے اس کام کے حوالے سے کن ہو جا فَيَقُون تو وہ ہو جاتا ہے عَلَمْ تَرَ إِلَّا آیا نہیں دیکھتے آن نہیں دیکھا اپنے ان لوگوں کو يُجَادِلُونَ فِي آیاتِ اللَّهِ جو ریزننگ کرتے ہیں اللہ کے حکام میں اَنَّا يُسْرَفُون ان کو کیسے دکھا دیا جاتا ہے اللہ زینہ یہ وہ لوگیں قذبو بالکتابے جنہوں نے جُٹلا دیا ہے کتاب کو وَبِمَار سَلْنَا اس وحے کو جس کے ذریعے میں نے اپنے پیغمبروں کو بجوا دیا فَسَوْفَيَا لَمُون جلدی ان کے ہوشت کارنے لگ جائیں گے کب اِذِلْ اَغْلَالُ جب زنجیریں ڈال دی جائیں گی فِيَا نَاقِم ان کے گردنوں میں وَسَّلَاسِلُ اور بیڑیاں ڈال دی جائیں گے ان کے پاؤں میں یُسْحَبُونَا اور ان کو گسیتا جائے گا فِيَا الْحَمِيمِ بَرْکتی ہوئی آگ میں سَمَّا فِيَنْ نَارِ اور پھر آنکھ کے اندر یُسْجِرُون کو داغا جائے گا سَمَّا قِيْلَالَوَم پھر ان سے پوچھا جائے گا اے نَمَاکُن تم تُشْرِقُونَا کہا ہے آپ کے وہ مابود جو آپ مشریف بناتے تھے من دون اللہ اللہ کے علاوہ قَالُو وہ کہیں گے دولو غلنہ وہ تو ہم سے گم ہو گئے بَلْ لَمْ نَكُن نَدْغُو مِن قَبْلُ شَيْحَا بلکہ ہم اس سے پیلے کسی چیز کو نہیں پکارتے رہے قَزَالِقَيُدُ اللَّهُ الْقَافِرِ ان کا حافظہ ان کا ساتھ نہیں دیتا ہوگا کہ نہیں جی ہم نے تو کبھی چیز کو نہیں پکارا تو اللہ کریم فرماتے اس طرح میں آدمی کے حافظہ کو گلبر کروا دیتا قَزَالِقَيُدْوِ اللَّهُ الْقَافِرِ رونگتے کڑے ہو جاتے ہیں اس صورت کے سنوے قَزَالِقَيُدْوِ اللَّهُ الْقَافِرِينَ اسی طرح اللہ کریم گمراہ کر دیتا ہے کافروں کو ذالکوں یہ سارے یہ سارا ماجرہ یہ سارا معاملہ اس وجہ سے تھا بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَخُونَ فِي الْأَرْدِ کہ آپ لوگ تکبر کرتے رہے زمین کے اندر بغیر الحق اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ آپ تکبر کریں اللہ کے دین کے مقابلے میں وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَخُونَ اور اس لیے کہ آپ کی چال متکبرانہ تھی تو دو لفظ یہاں آئے ایک تفرحون فرح اور دوسرا تمرحون مرح تو فرح کا معنہ ہے باتوں والا تکبر اور مرح کا معنہ ہے حرکات والا تکبر یہ لکھے اپنے پاس کہ فرح کا معنہ ہے کہ آدمی باتیں اسی کرے باتیں اسی کرے متکبرانہ اور مرح کا معنہ اس کے حرکات ایسے ہوں جیسا کہ اس نے آسمان کو ٹھکایا دخلو ابوا بجہنمہ داخلو جاؤ جہنم کے دروازوں سے خالدین اپیہ ہمیشہ رہو گے وہاں فَبِسَمَسْوَلْ مُتَكَبِّرِين یہ بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی فَسْبِر اس آیت کا تعلق پھر ہے آیت نمبر 55 سے ہاں تو کہہ دیا کہ فَسْبِر آپ دلبرداشتہ نہ ہوں سیبریٹی کا مظاہرہ کریں اور آپ جب دلبرداشتہ ہو جاتے ہیں وہاں استغفار پڑیں تاکہ اللہ آپ کو اتمنان دے دے استغفار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے اتمنان مل جاتا ہے تو وہاں حضور سے کہہ رہے تھا کہ استغفار کرو تاکہ آپ کو سیبریٹی مل جائے اتمنان سیٹسفیکشن مل جائے اور یہاں کہہ دیتا ہے کہ ہاں آپ سیبریٹی کا مظاہرہ کریں ہم یا آپ کی زندگی میں ان کو عذاب دیں گے یا آپ کی زندگی کے بعد یا اگر دونوں وقتوں میں نہیں دی تو قیامت میں عذاب دیں گے عذاب تو ان کا مقدر ہے فَسْبِر آپ صبر کریں اِنَّا وَادَ اللَّهِ حَقٌّ وَادَ اللَّهِ تعالیٰ کَا يَقِينِهِ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ یا تو ہم کو ہم آپ کو مشاہدہ کروائیں گے بعد اللہ سے کچھ حصہ اس عذاب کا نقدوم جو ان سے وعدہ کر دیتے ہیں اَوْنَا تَوَفَّيَنَّكَ یا مَا آیا ہم آپ کو فاعت کروائیں گے ان کے عذاب سے قبل فَإِلَيْنَا يُرْجَغُونَ تو یہ تو ہمارے پاس لوٹ آئے جائیں گے ان کا تو کئی اوٹ کانا ہے نہیں یعنی عذاب ان کا مقدر ہے چاہے آپ کے زندگی میں دے دیں یا آپ کے وفات کے بعد وَلَقَدَا رَسَلْنَا رُسُلَمْ مِنْ قَبْلِكَ اور تاکہ بِجْوَاب دیا تھے اَمْنِ رَسُولَ آپ سے پہلے مِنْ هُمَّنْ قَسَسْنَا غَلَيْكَ بعض وہ رسول جن کے قصے بیان کر دی ہیں اَمْنِ آپ کے سامنے وَمِنُوں اور دیر سارے وہ ہیں لَمْ نَقْسُسَ لَيْكَ جن کے قصے ہم نے آپ کو نہیں بتائے ان ساروں کے ساتھ ہی معاملہ ہوا ہم نے تو آپ کو صرف دس بیس پیغمبروں کے واقعے سنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مسئلہ نہیں کہ دس بیس کے ساتھ ہی ہوا یہ لاکھوں پیغمبروں کے ساتھ ہی معاملہ ہوا وَمَا كَانَ لِرَسُولِ اَنْ يَا تِيَ بِعَيَتِن اور کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ موجزہ لے آئے اللہ بیضن اللہ مگر اللہ کے حکم سے فَإِذَا جَا عَمْرُ اللَّهِ جب آگیا حکم اللہ تعالیٰ کا وَزِيَ بِالْحَقِ تو فیصلہ ہو گیا یقینی طور پر وَخَسِرَوْنَا لِكَ الْمُبْتِلُونَ اور باطل پر اس لوگ وہاں لوزر بن گئے اللہ اللذے اللہ وزادے جَعَلَ لَكُمُ الْعَلْغَامَ دلیلِ توحید کی جَعَلَ لَكُمُ الْعَلْغَامَ جس نے پیدا کیا آپ لوگوں کے لئے جانور لِتَرْقَبُوا مِلَا تاکہ آپ ان پہ سواری کریں وَمِنْ حَاتَا قُلُونَ اور انہیں سے آپ کاتے رہتے ہیں منافعو اور آپ کے لئے ان حیوانات میں دیر سارے نفع ہیں وَلِتَبْلُغُوا عَلَيَا خَاجَتًا اور یہ اس لئے کہ آپ پہنچ جائیں انہیں حیوانات کے ذریعے ان ضروریات پہ فِي صُدُورِكُم جو آپ کے دلوں میں ہیں وَغَلَيَا اور انہیں جانوروں پر وَغَلَلْفُلْقِ اور شِبْس پر آپ لوگ تُخْمَلُونَ بَرْبَرْدَارِی کرواتے ہیں وَيُرِيكُمْ آیَا تِي اور اللہ کریم دکھا دیتا ہے قدم قدم پہ اپنی نشانیہ فَعَيْيَ آیَا تِلَّهِ تُنْكِرُونَ اللہ کے کون سے نشانی سے آپ انکار کرتے رہوگی فَلَمْ يَسِرُو فِي الْعَرْضِ آیا لوگ وزٹ نہیں کرتے زمین کے اندر فَيَنْظُرُو تَاكِ دیکھ لے كَيْفَقَانَ غَاقِبَتُ اللَّذِينَ کہ کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا مِلْقَبْلِم جو ان سے پہلے تھے قَانُوا اکثر قَانُوا اکثر مِلُونَ قُوَتًا وَتِئِ ان سے اس آیت کا تعلق آیت نمبر ٤ونی ون سے آیت نمبر ٤ونی ون ٤ونی ون میں ہے کیا وَلَمْ يَسِرُ في الْعَرْضِ آیا لوگ بالکل وہی الفاظ صرف ایک فَاو وَاؤ کا فرق وہاں کے لئے آوَلَمْ یہاں کے لئے آفَلَق آیا لوگ چکر نہیں لگا تھے زمین کے اندر تاکہ دیکھ لیں كَيْفَقَانَ غَاقِبَتُ اللَّذِينَ قَانُوا مِلْقَبْلِم کہ انجام ان لوگوں کا کیسے ہوا جو ان سے پیرے تھے کانو اکثر منہم واشد قوتا ووتے ان سے زیادہ افراد کے اعتبار سے واشد قوتا اور مضبوط قوت کے اعتبار سے وآثارا اور نشانیوں کے اعتبار سے فل ارد زمین میں فما اغناغنم لیکن پروٹیکٹ نہ کر سکے ان کو مہ کانو یک سبون وہ سارے عمل جو وہ کرتے رہے فل اما جاتم رسولوں جب آ گئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر بالبینات واضح اکام کے ساتھ فرحو تو وہ تکبر کرتے گئے بماغن دم من العلم اس فن کے حوالے سے اس ٹکنالوجی کے حوالے سے جو ان کے پاس تھا تو مولی کی بات کو وہ توڑا سنتے تھے وہ کہتے ہیں مولی دقیانوسی ہے مولی دقیان پرانہ زمانی کی بات کرتا ہے دنیا کہاں سے کہاں چلی گئے اور بولی ابھی تک باترون کے بات سے پا رہا دیں مولی تاریخ جمیر نے بڑی اچھی بات ہے کہ میں نے بیان دے دیا کہ بھائی مسلمان کا ہر کام وہ دین کی روٹی میں ہونا چاہیے آپ روٹی کہیں تو بسم اللہ پڑھیں آپ سے دقمہ گرے تو استغفراللہ کہیں پھر بسم اللہ اٹھا کر اسے کہیں آپ روٹی ختم کرنے تو پھر الحمدللہ کہہ دیں آپ باترون چلے جائیں اب باترون سے نکل آئیں تو اس نے کہاں بیان کرنے کے بعد ایک ٹکنالوجی والے صاحب ٹکنالوجی والے صاحب وہ مجھ سے کہنے لکھتے مولانا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور آپ لوگ ابھی تک باترون والی بات کر رہے ہیں یہ باترون والی باتیں آپ چھوڑتے نہیں سارے جمیل نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ ارے جناب آپ باترون کو نہیں چھوڑتے تو ہم باترون والی بات کو کھتے چھوڑیں گے جس دن بھی آپ نے ہمیں زمانت دے دی کہ میں نے باترون کو چھوڑ دیا ہم باترون والی بات کو چھوڑ دیں گے جب آگئے ان کے پاس ان کے پیغمبر بالبینات واضح کام کے ساتھ فرحو تو وہ لوگ فرحو تک اترائے فرحو کا معنی اترانہ وہ اتراتے گئے بماغن دوم من الحلم اس فنو ٹکنالوجی پر جو ان کے پاس تھا وہاں قبیم اور پیغمبر کے مسخرے اڑائے وہاں قبیم اور نادل ہو گیا ان کے اوپر ماں کانو بے استازیون وہ غذاب جس کا وہ مسخرے اڑاتے رہے فلم مارا اوباسنا جب انہوں نے ہمارے غذاب کو دیکھا قالو تو وہاں کہتے گئے آمننا باللہ وخدا کہ ہم ایمان لا چکے ایک اللہ پہ وکفرنا بے ماں کننا بے مشرکین اور ہم انکار کرتے ہیں ان معبودوں سے جن کی وجہ سے ہم مشرک بن چکے تھے فلم یکو انفقوم ایمانوم لیکن نہیں تا ان کا ایمان ان کو نفع دینے والا لما رأو باسنا جب وہ ہمارے غذاب کو دیکھ چکے تھے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں میں ڈسکرمنیشن نہیں کرتا میں نے کبھی ایسے لوگوں کا ایمان ایسے وقت میں قبول نہیں دیا میں نے کبھی ایسے لوگوں کا ایمان ایسے وقت میں دیا یاد ہے آپ؟ صورت یونس علیہ السلام کی قوم کے لئے اللہ کریم فرماتے ہیں وہ میں نے ایکسپسن کر دیا ہے باقی جنرل ہی میں اپلائی کر دیتا ہے کہ جب عذاب آ جاتا ہے پھر میں ایمان نہیں قبول کرتا ہے سنت اللہ یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تے وہ طریقہ قد خلط فے عبادے جو ہمیسا سے چلا آرہا ہے اس کے بندوں کے درمیان کہ عذاب کے وقت کبھی ایمان کو قبول نہیں کرتا وَخَسِرَا هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ اور دوزر ہو گئے وہاں پہ کفر کرنے والے یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے اُس زمانے میں نازل شدہ ہے یہ صورت ہر طرف جگڑے تھے اور الٹے سیدھے سوالات تھے رسول پاک اور اس کے ساتھیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنایا جا رہے تھے کہ عذاب آل فیرغون کے اس آدمی کا واقعہ ذکر کیا گیا جو لوگ ابھی تک خاموش بیٹے ہیں انہیں ذرا جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے مسلمانوں سے کہا گیا کہ آپ بھی فیرغون کے قزن کی طرح اللہ کی پناہ مانگتے رہو آخر کار نصرت آ جائے گی صحید اور آخرت کے دلائل بتفصیل اور اس بات کا اظہار کہ دین نہ ماننے کے لئے کوئی اور سبب نہیں سوائے زد اور عناد کے یہاں تنبیہات دے دی گئی وارننگز سورہ حامیم السجدہ کا دوسرا نام حامیم فصلت ہے دوسری آیت میں لفظ ہے فصلت سورہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ وطالعہ عنہما کے ایمان لانے کے بعد نازل ہوئی محمد ابن اصحاق جو تاریخ کے بہت بڑے امام ہیں ہسٹورین ہے محمد ابن اصحاق اس نے بات نقل کی ہے محمد ابن کعب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب بیٹے تھے شاہ کے بعد خطبہ ابن ربیعہ جو ابو صفیان کے سسر تھے نے باقی سرداروں سے کہہ دیا کہ آپ چاہے تو میں جاؤ اور محمد سے بات کروں صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے دیکھئے بتیجے آپ بڑے نصب والے آدمی ہیں شریف خاندان سے آپ کا تعلق ہے لیکن آپ ہمارے لئے بڑی مصیبت بن چکے ہیں کمیونٹی میں آپ نے تفرقہ ڈال دیا آپ کو مال کی ضرورتیں بتائیں کتنا مال چاہتے ہیں مال چاہی چاہتے ہو بتائیں ہم آپ کو بادشاہ بناتے ہیں بتائیں کہاں شادی کرنی ہے لیکن اگر آپ کو کوئی نفسیاتی پرابلم ہے تو وہ بھی بتائیں تاکہ ہمیں لاج کا انتظام کریں اب اس نے بات ختم کی حضور علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میری بات بھی سنیں صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ یہ شروع کر دی سجد تلاوت والے آیت تک اور کہا کہ چکچا سن لیا آپ نے میری بات حطبہ اٹھ کر سرداروں کے پاس آیا لیکن اس کا چہرہ بدلہ ہوا تھا نے ان سرداروں سے کہہ دیا کہ میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا کہاں ذا اس آدمی کو اپنی حالت پہ چھوڑو اگر کامیاب ہو کے بادشاہ بن گیا تو ہمارا بتیجہ ہے اور اگر کسی نے باہر سے آ کر اس کا کام ختم کر دیا تو ہماری مسئبت بھی ختم ہو جائے گی سرداروں نے کہا کہ عطبہ پر بھی محمد کے جادو کا اثر ہو چکا ہے اور جابر ابن عبداللہ کی روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ پہنچے فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ سَاعِقَةً مِثْلَ سَاعِقَةِ عَادِمْ وَسَمُودِ کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ میں ڈھرتا ہوں آپ کے حوالے سے کہ اللہ کریم آپ پر ہاتھ و سمود والی عذاب نازل کرے گا خطبہ نے اٹھ کر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موں پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا ہمارا بددعا نہ کرو ہمارے لئے دعات اور سبجیکٹس پار سودابازی کرنا چاہتے تھے اور قرآن کے متعلق شبہات پیدا کر رہے تھے جواب ملا کہ یہ خدا کا کلام ہے لیکن جاہل لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے خطبہ جی کہ ان کے دل سیل ہو چکے ہیں کسری بات یہ کہ یہ جو کچھ بھی کریں اللہ وحدہولہ شریک ہے کسری بات تنبی خدا کے احساس شرک کچھ احساس ہے آپ کو کیا ہو جائے گا کسری بات کہ عذاب سے ڈراؤ انہیں عاد و سمود والے عذاب سے ساتھ ای بات کہ آج شیطان کی لغزشیں ساتھ لگی ہوئی ہیں لیکن کل پچتا ہو گئے ساتھ ای بات کہ یہ کتاب ایک سچی کتاب ہے ساتھ ای بات اللہ کی مربانی نہیں دیکھتے میں نے نبی بھی عربی بجوا دیا قرآن بھی عربی بجوا دیا اگر عجمی قرآن بجوا دیتا تو پھر آپ اعتراض کر دیں نبی بات کہ ذرا اپنی انجام کی فکر کیا کرو اور دسویں بات کہ کل حسرت کرو گے کہ کاش ہم اس دین کو مان لیتے مکلمانوں کو حکم ہے کہ اخلاق حسنہ کہ ہتیار سے اپنے آپ کو لیس کرو جنگ کرنے میں مدت باقی ہے ابھی ٹائم نہیں آیا مامیم تنزیل من الرحمن الرحیم حا حاوی العلوم حا حاوی العلوم یہ قرآن ساری ضروری علوم کا احاطہ کر چکا ہے مامیم تنزیل من الرحمن الرحیم نازل شدائے اللہ کے جانب سے الرحمن جو بڑا رحم والا الرحیم اور محروبان ہے کتاب الیظیم و شان کتاب فصلت آیاتو کتاب الیظیم و شان کتاب فصلت آیاتو کہ اس کے آقام واضح بیان کیے گئے ہیں جن کو بات کی سمجھ آتی ہے جن لوگوں کو بات کی سمجھ آتی ہے تو پھر انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ نے عربی میں کیوں بجوا دیا اس لیے کہ پیغمبر عربی تھا یہ آپ لکھیں ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس لیے لتنزیل رب العالمین اور یہ قرآن لتنزیل رب العالمین نازل شدہ رب العالمین کا نزل بہی الروح الامین اتر آیا ہے اس قرآن کے ذریعے الروح الامین حانس روح جبریل اولا قلب کا اور وہ اتر آیا ہے آپ کے دل پر لتکون من المنظرین تاپ لوگو تاکہ آپ لوگوں کے لئے وارنر بن سکے بلسان الحربی مبین یہ زبان حربی میں اور فسی عربی میں not in slang language but وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور یہ قرآن کریم کا انزال یہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا ذکر لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ سابقہ امتوں کے کتابوں میں لکھا تھا اَوَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ آيَةً ایک ہندو نے کتاب لکھی اور ہندو بھی پروفیسر ہے انڈیا میں العباد یونیورسٹی میں اور انہیں یہ ہندووں کو جو وید ہوتے ہیں ہندووں کے کیا کہتے ہیں ویدز ان کے جو ویدز ہوتے ہیں تو انہی ویدز میں جو کالکی اوتار کا ذکر ہے کس کا کالکی اوتار کا تو اس نے اسی پر ریسرچ کی ہے کہ اس سے مراد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں ہندو احمق ہے ابھی تک کالکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں جبکہ وہ آئے بھی ہیں لوگوں نے اس کی دعوت بھی قبول کر پہلے چپٹر میں اور وہاں تو اتنی وضاحت سے ہے کہ اس کے والد کا نام عبداللہ اس کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا اور وہ پہاڑوں کے درمیان عرب کی ویلی میں وہ مبغوث ہوں گے صحیح اور اس کے پاس اللہ کی جانب سے ایک کتاب ہوگی اور وہ کتاب سب سے آخری کتاب ہوگی اور وہ نبی سب سے آخری ہوگا وہ انسانیت کا رہبر اور رہنما سمجھے جائے گا جامعہ سے آپ کے پاس پہنچے گا وہ بڑی اچھی کتاب اس نے لکھی کہیں نسخہ تو نہیں ملتا ہوں آپ کہیں سے نسخہ نکال رہے ہیں اس ہندو کے کتاب کا جو ابھی اس نے ریسرچ کی ہے نہیں جو اس نے تیسرس لکھی ہے اس نے جو تیسرس لکھی ہے میں نے پرنٹ آؤٹ کچھ توڑا سے نکال دیا ہے لیکن وہ چار پانچ سفے کا ہے دشکری تیبہ والوں نے اپنے رسالے میں اس کی کتاب کو سلسلوار نقل کر دیا تھا لیکن وہ رسالے میں یہاں لاکے رکھ دیتا تھا تو لوگ اٹھا کے لے گئے پرنٹ آؤٹ ہے اس کا لیکن دو چار سفے کا ہاں ٹرائے کر دیو وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور اس پرانے کریم کا نازل ہونا لَفِي زُبُرِ الْأَوْلِينَ تو اس کا معنی یہ کہ وید جن لوگوں نے لکھے تھے وہ بھی اللہ والے لوگ تھے یہ بعد میں دین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان دو نے بعد میں اپنی دین کی مٹی پلیت کرے چار ہیں ہم تو تقابل اعجان پر میں تو تقابل اعجان پر ریسرک کر سکتا ہوں لیکن یہ ریسرک جو ہی بڑی اجنبی ہے اِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اَوَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ آیَةً اَنْ يَعْلَمَوْ عُلَمَاءُ بَنِ إِسْرَائِلِ اَوَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ آیا کافی نئیون کے لئے آیتاً بطور دلیل کے اَنْ يَعْلَمَوْ عُلَمَاءُ بَنِ إِسْرَائِلِ کے اس چیز کو جانتے ہیں بَنِ إِسْرَائِلِ کے سمجھدار علماء وہ جانتے ہیں کہ یہ محمد اللہ کے نبی ہیں اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اللہ کریم نے فرمائے کہ اس سے آگے آپ کونسی دلیل چاہتے ہیں کہ یہ کافی دلیل نہیں کہ آل کتاب کے علماء اس چیز کو جانتے ہیں عبداللہ ابن سلام سے پوچھیں سلمان فارسی تھے پوچھو قاب العبار سے پوچھو وَلَوْ نَزَّلْنَا غَلَابَادِ الْآَاجَمِينَ اور اگر پڑھ دیتے ما کانو بی مومنین تو یہ قطن سے ایمان لانے والے نہ ہوتے کیا رہے عجمی ہمیں عربی پڑھا رہا ہے عجمی یہ زبان کا مطلہ ہر جگہ ہوگا ہے کہ عجمی ہمیں عربی یہی وہ مطلہ ہے یعنی یہاں جو ہمارے ساتھ الحمدللہ میرے ساتھ تو جڑے ہوتے ہیں لیکن یہ عرب لوگ جو ہیں یہ عجمی مولوی کے ساتھ جڑتے بالکل نہیں صحیح عجمی مولوی کے ساتھ جڑتے ایک تو یہ ہے کہ اس عجمی مولوی کا ان کی زبان کو اپروچ نہیں ہوتا ان کی زبان کو میں تو اپنے درس میں ان کو چیلنج کر دیتا ہوں میں جو عربی کا درس لے دیتا ہوں تو یہ سارے عربیوں بیٹھ رہیتے ہیں ان کو چیلنج کر دیتا ہوں میں انہیں کہہ دیتا ہوں کہ عرب ایک گرامر کا یہاں ایک اہم قائدہ ہے اسی قائدہ کو منظر نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کے اس آیت کا مفہوم جی ٹیرتا ہے میں کہتا ہوں انہیں آپ جانتے ہیں اس قائدے کو تو وہ سارے خاموس ہو جاتے ہیں کہ یہ عجیب مولی سے مارا واسطہ پڑا ہوا ہے ورنہ عجمی عربی وہ عجمی مولی کو قتل نہیں مانے گا قرآن کریم نے وہ بات واضح کر دی کہ نیچر کا مصدر ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَا فَادِ الْعَاجَمِيلَا اگر ہم نہ دل کر دیتے اس کو اَلَا فَادِ الْعَاجَمِيلَا عَجمی پیغمبر پر فَقَرَوْا عَلَيْهِم اور وہ پڑھ لیتے اس قرآن کو ان کے سامنے مَا کَانُوْ بِي مُؤْمِنِينَ تو وہ قطن اس پہ ایمان نہ لے آتے ابھی اپنے سبق پہ جائیں اپنے سبق کے آیت نمبر فورٹی تری اور فورٹی فور پہ صورت میں ہماری سبق ہے اس آیت کی آیت نمبر فورٹی اس صورت کی آیت نمبر فورٹی تری فورٹی ون سے لے لیں جو انکار کر چکے قرآن کریم سے لما جاؤں جب قرآن آگے آؤں کے پاس وَإِلَّهُ لَكِتَابُ النَّازِيزُنَ اور یہ کتاب یہ محکم کتاب اس کا مقابلہ نہ آگے سے کیا جا سکتا ہے اور نہ پیچھے سے نہ آگے سے کیا جا سکتا ہے پیچھے سے آگے سے مقابلہ کرنے کا معنی یہ کہ اس سے زیادہ پاورپل کتاب لائی جائے صحیح اور پیچھے سے مقابلہ کرنے کا مقوم یہ کہ اس قرآن پر اعتراض وارد کیا جائے یہ لکھیں کہ قرآن کا آگے سے مقابلہ کا تصور یہ کہ اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ جامع کتاب لائی جائے امکان میں اور پیچھے سے اس قرآن کریم پر حملہ کرنے کا مقصد یہ کہ اس پر اعتراض کیا جائیں نہیں ہے کوئی اعتراض ٹکتی نہیں آپ یہ لکھیں پھر بھول جاؤ گیا تو آپ اس سے لکھتے ہیں پھر کہ نہیں تو آپ سنتے ہیں خرزانہ سبق کو نہیں آپ ایسا کریں آپ لوگ سارے کہ یہ جو ہے تفسیر یہ بڑی آسانی سے ذہن میں نہیں آتا ہے آپ اپنی گھاڑیوں میں کیسٹ رکھا کریں اور سنتے رہا کریں سنتے رہا کریں سنتے رہا کریں یہ نوید جو ہے نا نوید یہ رکھا کرتا ہے کیوں نوید تو یہ سنا دیتا ہے یہ کبھی کو بار غیر مسلموں کو بھی سنا دیتا ہے ان کو سمجھنے گاڑی کیا کہا رہا ہے باطل نہیں آسکتا اس قرآن کے سامنے سے کہ مقابلہ کریں ان ایسنس کہ اس سے زیادہ جامعی کتاب لائے وَلَا بِالْخَلْفِ نَفِیچِسَهِ تَنْزِيلُمِّ الْحَكِيمِ الْحَمِيدُ یہ قرآن کریم نازل شدہ ہے اللہ کے ذات سے جو حکمت والا ہے حمیدن جس کے تعریف کے گئے ہیں مَا يُقَالُ لَكَ یہ تسلی ہے رسول پاک کو مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ الْرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ آپ سے بات نہیں کہی جاتی مگر وہی بات قَدْ قِيلَ الْرُسُلِ جو کہی گئے تھے پیغمبروں کے سامنے مِنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے اِنَّ رَبْ تو یہ کوئی نئی بات نہیں یہ بدبخ آپ کو جو کہتے ہیں کہ شائر ہے جادوگر ہے کائن ہے جوٹا ہے فیبریکیٹر ہے اللہ کریم نے فرمائے کہ کوئی نئے الفاظ نہیں یہ کوئی نئے الفاظ نہیں مَا قَدْ قِيلَ الْرُسُلِ یہ آپ سے پہلے سارے پیغمبروں کو یہی باتیں کہیں گئی سورہ الزاریات آیت نمبر 52 آیت 24 پیج پہلے والے لوگوں کے پاس نہیں آیا کوئی بھی پیغمبر اللہ کالو مگر جب بھی آیا تو لوگوں نے کہے دیا ساہر جادوگر ہے ساہر اللہ کریم فرماتے ہیں آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے جب بھی آئے لوگوں نے کیا کہا جادوگر ہے اللہ کالو ساہر مگر لوگوں نے کہے دیا ساہر جادوگر ہے آو مجنون یا دیوانہ ہے کریزی ہے تو آپ کو اگر کہتے کہ جادوگر ہے یا کریزی ہے یہ کوئی نئے الفاظ نہیں انہوں نے ڈکشنری سے نہیں نہیں نکل ہے اور نہ کوئی نیا ریاکشن ہے ہاں ہسٹری اپنے آپ کو دوراتی رہتی ہے ہسٹری ریپیٹس ایسیل یہ تاریخ اپنے آپ کو دوراتی ہے تو آپ وہی بات کرتے جو پیغمبروں نے کی تو لوگ وہی بات کریں گے جو ان سے گئی گئی اللہ کریم نے کہتے کنسل کر دیا رسول پاک اور دیکھئے اگر آدمی ایسے ماحول میں پن سے اور اس قسم کی سادہ بات آپ اسے کر دیں یا سبحان اللہ اے تھی تطلی ہو جاتی ہے کہ ہاں بھائی جب نئی بات نہیں میں کیوں ڈکشنری ہو جاتا ہوں کنسل رسول اب دیکھئے جو بات جنریشن ٹو جنریشن ہو کے چلی آتی ہے تو اٹ مینز کہ آنے والے جنریشن نے پہلے والے سے لے لیا ہے جو طرح ہوتے ہیں کلچر اور ٹریڈیشن یہ بچے لے رہتے ہیں اپنے آباس اور پھر ان کے پوتے لے رہتے ہیں پھر پن پوتے لے رہتے ہیں پھر بعض والے لے ٹریڈیشن چلی آتی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں پیغمبر کو یہ جادوگر کہنا یا دیوانہ کہنا یہ ٹریڈیشن ہے اللہ کریم نے فرمائے نہیں یہ ٹریڈیشن نہیں یہ ٹریڈیشن نہیں یہ بدبختوں کا نیچر ہوتا ہے صحیح کھیری فارمر کو ہمیشہ یہ ہی کہہ کر دیں تو اس لئے پیچھے فرمایا قَذَلِكَ مَاتَ الَّذِينَ مِنْ قَوْلِ بِرْرَسُولِ اِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونَ اَتَوَاسَوْ بِهِ کہ اگلے والوں نے کوئی وسیعت چھوڑی تھی اس بات کی کہ ہم نے اپنے پیغمبر کے یہ کہا تو آپ بھی اپنے سے پھر یہی کہیں کوئی وسیعت انہوں نے لکھ کے چھوڑی ہے اللہ کریم نے فرمایا یہ کوئی بات ہے تھی نہیں بلہم قومن تاغون یہ بھی تاغی اور بدبخت ہیں وہ بھی تاغی اور بدبخت ہیں اور تاغین اور سرکشوں کا رد عمل پیغمبر اور ری فارمر کے حوالے سے یہی ہوا دکھتا ہے راپس آیت نمبر پورٹی ون پورٹی پرین مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلْرُسُلِ مِنْ قَبْرِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَتٍ وَذُو عِقَابٍ الْأَلِيمِ اَغَلْنَاهُ قُرْآنَ الْآجَمِعًا اور اگر ہم نازل کر دیتے اب دیکھئے سورہ شعرہ میں جو بات گزر گئی اب سورہ شعرہ کی آیت نکالیں 98 نیس میں پریں 76 وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ غَلَابَادِ الْآجَمِعًا اگر ہم یہ غرب قرآن نازل کر دیتے عجمی پیغمبر پر وہاں تصور جو دیا ہے عربی پیغمبر کا عربی قرآن کا اور عجمی پیغمبر کا کس کا عربی قرآن اور عجمی پیغمبر اور یہاں پہ عدروائز ہے یہاں عدروائز ہے کہ اگر پیغمبر عجمی ہوتا وہاں پہ عربی قرآن اور عجمی پیغمبر اور یہاں پہ عجمی قرآن اور عربی پیغمبر کا ذکر ہے کہ اگر ہم عدروائز بجوارے دی ہیں وہاں تو یہ کہا کہ قرآن عربی اور پیغمبر آجمی اور یہاں پہ یہ کہ پیغمبر عربی اور قرآن آجمی زبان میں آپ نہ وہ مانتے نہیں مانتے وَلَوْ جَوَلْنَا قُرْآنَ الْعَاجَمِينَ اور اگر ہم نازل کر دیتے اس قرآن کو آجمی زبان میں لَقَالُوْ تو لوگ اعتراض کر جاتے لَوْ لَا فُصِّلَتْ آیَاتُوْ کیوں مشرع نہیں بیان کیے گئے اس کے آیات عربی زبان میں اَعَاجَمِينَ وَغَرَبِينَ دیکھئے مجھے دیکھئے انداز کو دیکھئے اَعَاجَبِينَ وَغَرَبِينَ کا رد عمل یہ ہوگا امیزنگ اَعَاجَمِينَ وَغَرَبِينَ قرآن عجمی اور پیغمبر عربی امیزنگ اَعَاجَمِينَ تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ باوکار بات کرتا ہے بےوکار نہیں کرتا باوکار بات کرتا ہے سنجیدہ بےوکار نہیں کرتا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ جَبَ اللَّهِ نے کہے دیا کہ یہ قرآن فائدہ ہے ان کے لئے ان کی پلے بات پڑھتی ہیں تو ان آدھر ورڈز اللہ کریم نے فرمائی یہ کیا اُدْلُو کے پٹے ہیں ان کی پلے کیا بات پڑھتی ہیں امپلائیڈلی یہی نتیجہ نکلا ہے کہ آپ کا واسطہ پڑھوئے ان لوگ کے پٹے ہیں ان کے پلے کوئی بات نہیں پڑھے گی بشیرم و نظیرہ یہ ایسی کتاب بشیرن کہ ماننے والوں کو بشارت دینے والی نظیرن اور ناماننے والوں کو درانے والی فعارد اکثروں لیکن دیر سارے لوگوں نے مو مول لیا فہم لا یسمان تو وہ تو سنتے ہی نہیں اس قرآن کو تو آدمی بات کو سنے نہیں تو پلے کیا پڑھے آدمی بات کو سنے نہیں تو پلے کیا پڑھے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَقِلْنَةٍ اور یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ امارے دل فِي أَقِلْنَةٍ وہ پردوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں مِمَّا تَدْغُونَا إِلَيْءِ اس بات سے جو آپ ہمیں بلایا کرتے ہیں اس کی جانبین توحیر سے وَفِي أَعْظَانِ نَعْوَقْرٌ اور ہمارے کانوں میں ہم ذرا انچا سنتے ہیں یعنی مینز آپ کے بات کو سنتے ہیں وَفِيَ ظَّانِنَا وَقْرُونَ ہمارے کانوں میں سقل ہے ہمارے کانوں میں سقل ہے ہم انچا سنتے ہیں یعنی مینز ребята آپ کے بات کو سنتے ہی نہیں ہمیں بینِ نا وَبِينَكَ حِجابٌ اور ہم میں ہمارے اور آپ کے دمیان ایک پردہ لگا ہوا ہے تو اب تین چیزیں ہیں مجھے دیکھیں تین چیزیں ہیں ایک آنکھوں سے دیکھنا دوسرا کانوں سے سننا اور تیسرا دل سے سمجھنا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مشرقین مکہ انہوں نے تو یہ تینوں آپ کے حوالے سے سسپنٹ کروا دیئے یہ تینوں جو ان کے سنس ہیں ان سنسز کو انہوں نے سسپنٹ کروا دیا ہے انہوں نے تو آپ سے واضح کہہ دیا ہے کہ ہم نہیں دیکھتے آپ ہمارا اور آپ کے درمیت دشمنی کا پردہ لگا ہوا ہے بات دل میں آگئی ہم آپ کے بات کو سنتے نہیں ہم آپ کے بات کو سمجھتے نہیں ہم نے وہاں پہ غلاب لگا دیا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے اُلُّو کے پٹوں کو آپ بات پر لے پڑے گی اَمَلْ اِنَّا نَا غَابِلُونَ فَآمَلْ تو آپے عمل کریں اپنے طریقے پر اِنَّا نَا غَابِلُونَ ہم بے عمل کرنے والے اپنے طریقے پر قُلْ آپ کے دیجئے اِنَّمَا نَبَشَرُمْ مِثْلُكُمْ بَاتِهِ اَنَبْشَرُمْ مِثْلُكُمْ کہ میں انسان ہوں آپ جیسا یوحا علیہ مجھے وحی کی جاتے اَنَّمَا اِلَاؤُكُمْ اس بات کے اِلاؤُكُمْ کہ معبود آپ کا اِلاؤں واحد ایک معبود فَاسْتَقِيمُوا اِلَيْهِ تو آپ سیدھے روانہ ہو جائے اس اللہ کے جانب وَاسْتَغْفِرُو سَنْلَّا سے مَغْفِرَتْ طَلَبْ کرو وَوَوِلُ لِلْمُشْرِقِينَ اور حلاکتِ شرک کرنے والوں کے لئے اللَّذِينَ وہ شرک کرنے والے لَا يُعْتُونَ الزَّكَاطَ جو پاکیزگی نہیں اپناتے لَا يُعْتُونَ الزَّكَاطَ کا معنی یہ نہیں کہ جو زکاة نہیں دیتے لَا يُعْتُونَ الزَّكَاطَ جو پاکیزگی نہیں اپناتے اب لکھیں یہ ترجمہ اللَّذِينَ وہ مشرک لَا يُعْتُونَ الزَّكَاطَ جو پاکیزگی نہیں اپناتے نہ عقیدے میں نہ عمل میں نہ اخلاق میں کیونکہ دین کا حاصل عقیدے کو پاک کرنا عمل کو صاف کرنا اخلاق کو پاکیزہ بنانا ہم بالآخرت ہوں کافرون اور وہی لوگ آخرت کے حوالے سے انکار کرنے والے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ ایک وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں وَعْمِلُوا صُوالِحَاتِ اور عمل کر چکے صالحات کے لَهُمْ عَجْرُونَ کے لیے عجْرِ غیر ممنون انہ ختم ہونے والے غیر منقطے غیر ممنون یعنی ان کا ریوارڈ ایسا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے گا کیونکہ جنت کی نعمت ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے آپ کے دیجئے اَن لَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِاللَّذِي آیا آپ لوگ انکار کرتے ہیں بِاللَّذِي اُسْ اللَّهِ سِ خَلَقَا جس نے سارے دنیا کو پیدا فرمایا خَلَقَ الْعَرْضَ فِي يَوْمَنِ جس نے پیدا فرمایا الْعَرْضَ زَمِينَ فِي يَوْمَنِ دو دنوں میں وَتَجْعَلُونَ لَهُ عَنْدَادًا اور آپ بناتے ہیں اللہ کے لئے عَنْدَادًا شُرَكَا وَتَجْعَلُونَ لَهُ عَنْدَادًا اور آپ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے وہی آیت کہ قُلْ اَن لَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ الْعَرْضَ فِي يَوْمَنِ جس نے پیدا کر دیا زمین کو فی يومِنِ دو دنوں کے مقدار میں تو آپ لکھیں کہ وہاں دن رات کا تصور نہیں تھا کیونکہ دن رات کا تصور پیدا ہوتا ہے زمین اور آسمان کے عمل سے یہ کس فنکشن سے زمین کے فنکشن سے پیدا ہوتا ہے تو وہاں پہ دن کا تصور نہیں تھا صحیح تو اللہ کریم ایک ٹائم بتا دیتا ہے کیا بتا دیتا ہے کہ دو دنوں کے مقدار میں میں نے پیدا فرمایا یعنی مینز فورٹی ایٹ آورز کتنے میں فورٹی ایٹ آورز اب اللہ کریم تو ایک سیکنڈ میں بھی پوری دنیا کو بسا سکتا ہے لیکن یہ ٹائم کیوں لے لیا حضور علیہ السلام نے فرمایا لِتَعْلِمِيَا الْخَلَائِقَاتِ تَدْرِيجِ تاکہ مخلوق کو یہ تعلیم دے دی جائے کہ آپ کسی کام کے کرنے میں ہر ہی اپنا کریں صحیح گریجوالی اور سلولی کرتے جائیں یہ لکھ کے وہاں حضور نے حکمت بتا دی کہ اللہ کریم تو پوری دنیا کو ایک سیکنڈ میں بسا سکتا تھا ٹائم کیوں لے لیا تاکہ انسانوں کو تعلیم دے دی جائے کہ آپ کام کریں تو کیسے گریجوالی اور سلولی تو مضبوط ہوگا کیسے ہوگا اور میرے ایک دوست نے وہ میس کے پروفیسر تو میں نے اسے کہا میت بڑی سالیڈ چیز ہے میت بڑی سالیڈ چیز ہے اور میں نے کہا ریالیٹی پر یہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس نے کہا اسمشنز پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے اس نے خود ہی کاؤنٹر کر رہی کہ اسمشنز پر بھی ڈیپینڈ تو میں نے کہا کہ وہ کیسے اس نے کہا کہ مثلا یہ بیلڈنگ ہے یہ بیلڈنگ ہے اگر دس مزدور اسے دو مہینے میں بنا سکتے ہیں تو بیس مزدور اسے ایک مہینے میں بنائیں گے چاریس مزدور اسے پندرہ دن میں بنائیں گے اسی مزدور اسے سات دن میں بنائیں گے اس طرح وہ آتے رہے کہ اس طرح لیمٹ تو اتنے مزدور ایک سیکنڈ میں بنائیں گے جو امپاسیٹر ہے وَجَالَفِ ذَادِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ يَيْا اللَّهَ تَعْلَى رَبِ سَارِ مَخْلُقَاتِ وَجَالَفِ اَا رَوَاسِيَا اور پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رواسیہ مضبوط پہاڑ رواسیہ کا معنی مضبوط پہاڑ جَعَلَفِ اَا رَوَاسِيَا مضبوط اور بِلَن پہاڑ مِن فَوْقِهَا اب اللہ کریم نے فرمائے جَعَلَفِ اَا اور مِن فَوْقِهَا اللہ نے زمین کے اندر پہاڑ بنائے اور اس کے اوپر رکھ دیئے یہ لیکن کیا پنسل کیسا بھی نہیں کہ اللہ کریم نے اس طرح پہاڑ لاکے زمین کے سرفس پر رکھ دیئے نہیں یہ بہت نیچے سے آیا کر دیے تو اللہ کریم نے فرمائے میں نے زمین کے اندر پہاڑ رکھ دیئے اور اس کے اوپر ڈال دیئے یہ پہاڑ کو آپ کو دیں یہ کہاں تک جاتے ہیں یہ کیا اس طرح سرفس پر پڑھے ہوئے جس طرح یہ ہے ہاں تو یہی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر سے میں نے پہاڑ شروع کر دیئے اور سرفس پر اٹھا دیئے جس طرح نیل ہوتے ہیں جوار کیا لو جیوار سے پوچھیں وَجَعَلَفِ اَا رَوَاسِيَ مِلْ یہ آپ نے وہی سوال کر دیا جو صحابہ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہیں کہا کہ یہ جو چاند ہے یہ باریک کیوں نکلتی ہے پھر موٹی کیوں ہوتی ہے پھر کیوں باریک ہوتی ہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ فلکیات کا پیغمبر نہیں شروعیات کا پیغمبر ہے صحیح وہ سوال اس طرح نمی وارث میں پوچھیں وَجَعَلَفِ چھوڑی سا وَجَعَلَفِ اَا رَوَاسِيَ مِلْ فَوْقِ اَا اور ڈال دی اللہ کریم نے زمین کے اندر سے پہاڑوں اس کے اوپر ڈال دی وَبَارَقَفِ اَا اور برکتیں ڈال دی اللہ تعالیٰ نے زمین اور پہاڑوں کے اندر تو ساری برکتیں پہاڑوں اور زمین کے اندر ہیں ساری کی ساری برکتیں کہاں ہیں پہاڑوں میں اور زمین کے اندر ہیں پہاڑوں کے اندر ہے اور زمین کے اندر ہیں وَقَدَّرَ فِيَا أَقْوَاتَهَا اور اللہ کریم نے قَدَّرَ فِيَا ایک لیمٹ کے ساتھ ڈال دیئے ان پہانوں اور زمین کے اندر اقوات کا ماں اقوات جمع ہے قوت کا اقوات جمع ہے کس چیز کا قوت کا اور قوت وہ چیز ہے جو آپ کی ضروریات مثلاً کانا پینا پہننا یہ سارے ہمارے اس کو کہتے ہیں قوت ہم پچھتوں میں کہتے ہیں قوت لا یا موت قوت لا یا موت ایسے ضروریات تو کہتے ہیں کہ بھائی آدمی مرے نہیں دو وقت کی روٹی مل جائے انگلزی میں تو کہتے ہیں ہینڈ ٹو ماؤت اور ہم پچھتوں میں کہتے ہیں بد قوت لا یا موت ہو رہا ہے یعنی اتنا مل رہا ہے کہ مرتے نہیں چوزی صاحب ابھی ٹیک ٹیک پشتون بن رہا ہے یہ اب لالہ آپ کا مرید بنے گا قدر فیعا اقواتا اور اللہ کریم نے قدر فیعا قدر یقدر تقدیرا قدر کا معنی ہے مقرر کرنا دیکھیں آپ اور قدر کا دوسرا معنی ہے ایک سپیسیفک لیمٹ کے اساس پہ کسی چیز کو پیدا کرنا خاص اندازے سے کسی چیز کو پیدا کرنا اور قدر کا تیسرا معنی ہے پلیننگ کرنا یہاں تینوں مراد ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے تینوں مراد ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے پلیننگ کرنا اب آپ جتنی سارے چیزیں ہیں زمین کے اندر یا پہاڑوں کے اندر تو اس کو یا پہلے والا معنی اپلائی ہوگا یا دوسرا ہوگا یا تیسرا ہوگا پہلے والا معنی کہ یہ اللہ کریم کے مقرر کردہ چیزیں ایک بار دوسرا معنی کہ یہ جو میٹر ہے یہ اللہ کریم نے ایک پیسیفک لیمٹ کے اساس پہ پیدا کر دیا اس میں ایک انچ کا اضافہ نہیں ہوتا صحیح اب اللہ کریم نے جتنا سارا لوحہ پیدا کر دیا ہے زمین کے اندر اب مزید اس میں انکریز کرتا ہے ذرا زور سے نہیں بس وہی ہے جو پیدا کر دیا ہے صحیح بعض ان میں آگئی اب تیل جو پیدا کر دیا ہے تو اس میں مزید اضافہ کر رہا ہے نہیں اس لئے تو اب کم ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے صحیح ہاں نہیں دوسرا کوئی انرجی ہے تو کوئی ایک چیز توانائی توانائی کے تو تین صورتیں ہیں کیا ہیں ہاں کیا کیا آپ کو یاد ہیں ہاں یہاں تو سارے سائنٹسٹ ہیں سوائز سے نہیں بھائی توانائی کے تین جو بنیادی شیپس ہیں توس مایا اور گیس سالیڈ شکل میں ہوتا ہے لیکوڈ شکل میں ہوتا ہے گیس شکل میں ہوتا ہے جو دیکھ یہ چھوڑی صاحب میں نے جو ایف ایسی میں وہ بڑی ہے سائنس وہ آپ کی سائنس سے بڑی آگے ہے آپ تسلیم کریں ہاں کریں نا آپ ہار نہیں مانتے انرجی جو ہے انرجی یہ تین تین شیپ میں ملتی ہے ایک سالیڈ شکل میں دوسرا لیکوڈ شکل یہ سو دیکھ انرجی وہ زیادہ آگے چلے گئے ہیں اللہ کریم نے مقرر کر دیئے کندازے سے ڈال دیئے پلیننگ کر چکے ہیں فیہا زمین کے اندر اقواتا اس کے ضروریات کو فی اربا تیہا من چار دل کے اندر سواءالسائلین اور یہ ساری چیزیں محتاجوں کے لئے مساوی استقاق رکھتے ہیں تو اسلامی معیشت کا سب سے اساسی مسئلہ ایک تو یہ کے شرع ہوئی اعتبار سے ایکنامکس کی ڈیفینیشن کیا ہے سکولر ایکنامکس آدم سمیت اور جوزف مارشل والے آپ لوگوں نے ایکنامکس پڑھی ہاں آپ نے پڑھی تو آپ کو جوزف مارشل اور آدم سمیت وہ تو فرز کریکٹر ہے ایکنامکس کے تو جوزف مارشل اور آدم سمیت وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی ایکنامکس کیا چیز ہے ہاں تو سمپل ڈیفینیشن کیسے کمائیں اور کیسے لگائیں یہ ہے ایکنامکس لیکن شریعت اسلامیہ میں قرآن و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئی جو ڈیفینیشن ذہن میں آتی ہے تو وہ ہے کہ ایکنامکس نام اس علم کا اس میں یہ بات سکائی جاتی ہے اسی کی جاتی ہے اللہ نے انسان کو کائنات میں جو خلیفہ بنا دیا ہے ان کائنات کو کیسے بروئے کار لائے جائے کہ فرد اور مجتمع مجتمع من سوسائیٹی فرد انڈیویجول سوسائیٹی ان کے ضروریات پورے کرائے جائیں یہی ہے شریعت کے ایکنامکس کہ شریعت وہ صرف فرد کے حوالے سے نہیں سوچتی وہ ایکولی سوچتی ہے دونوں کے لئے اور یہی ہے وہ بنیادی چیز صحیح کہ کیپیٹلزم کا بیڑا کر دیا شریعت کے ڈیفینیشن نے ہاں وہ صرف اپنے بارے کیپیٹلزم میں صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں ایون دو کمیونزم میں بھی اپنے بارے میں سوچتے ہیں لیکن کون جو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں صحیح بظاہر تو ان کا جو فلسفہ ہے میں نے کہا کہ کمیونزم یہ کیا ہے میں نے اس پر کتاب دیکھی ہے تو میں نے کہا کمیونزم کیا ہے کمیونزم is a philosophy کمیونزم is a science and کمیونزم is a practice جس کی تین حیثیت ہیں فلسفہ کے حد تک یہ کیا ہے سائنس کے حد تک یہ کیا ہے فریکٹس کے حد تک کیا ہے تو ان تینوں تصورات میں زمین و آثمان کا فرق ہے صحیح کہ communism as a philosophy کیا کچھ سے require کر دی communism as a science اس کا ڈیمانڈ کیا ہے اور communism as a practice communism as a practice that is totally brutality and much more cruel system than the capitalism of the western world کہ capitalism تو ظالمان نظام ہے بطوری ریاکشنری وہ پیدا ہو گیا وہ بٹرینڈرسل نے بڑی عجی بات کہی اس نے کہا کہ the relation between capitalism and eastern communism is just like the relation of mother and daughter اس کا تصور مجھے بڑا اچھا لگا رسل نے کہہ دیا کہ اس کا relation کیا ہے capitalism that is mother and communism that is better so this is brutality and that is the same یہ بھی ظلم ہے اور وہ بھی ظلم ہے لیکن یہاں پہ افراد افراد کو کہا جاتے ہیں وہاں پہ state افراد کو کہا جاتے ہیں بس یہ ہے یہ آپ لکھیں کہ یہاں پہ capitalism میں فرد افراد کو کہا جاتا ہے وہاں پہ state افراد کو کہا جاتا ہے دونوں کہتے ہیں افراد کو آپ سے رسلے جائیں گے آپ کی باتیں پر نہیں سکیں آپ کا بڑا خسارہ ہو جائے گا ہم نے آپ کے لئے کہ یہاں جاب ڈون لی ہے ہاں بات ذہن میں آگئے وہ آج اومیر نے فون کیا تو اومیر دورانی نے میں نے آپ کا بتا دیا اس نے سلام کہا آپ ساتھا ہے میں کوئی دین کو فالو کرتا ہے میں نے کہا کوئی افریقے کا کوئی صاحب ہے پی ایش ڈی کر کے یہاں آ چکے ہیں اس نے کہا کہ اس کے دین کا تو تصور جو ہے وہ امریکیوں سے بھی زیادہ آگئے ہیں وہ زیادہ مارڈرن ہیں کچھ لوگ امریکہ کے نظر میں اپنی پوزیشن بنانے کے لئے اس سے زیادہ مارڈرن ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو ہو گئی ڈیفنیشن یہ ہو گئی ڈیفنیشن پھر شریعت اسلامیہ نے بنیادی تصور جو دے دیا ہے وسائل کے استعمال کا یا وسائل کے یوٹلائز کرنے کا وہ ہے مساوات کا ایکوالیٹی کا کیونکہ بنیادی طور پر ساری دنیا کو اللہ نے انسانیت کے لئے پیدا کر دیا اور فربے نظیر بلٹر بنیادی طور پر تو بھی تصور نہیں تھا دیکھے قرآن کریم نے فرمایا جو اڈریس کر رہا ہے تو انسانوں کو اڈریس کر رہا ہے کہ آپ سارے انسانوں کے لئے میں نے پیدا کر دیا ہے جملہ وہ چیزیں جو آسمان اور زمین کو اندر ہے تو سارے انسانوں کے لئے ساری چیزیں پیدا کر دی ہیں کیا تصوروں پر آتا ہے یہ لکھیں آپ یہ بنیادی مسئلہ ہے یہ آیت لکھیں تو تبیح خلق لکم ما فی السماوات و ما فی لف اور یہاں پہ زیادہ واضح کر دیا یہ دیکھیں ایت نمبر دس کے آخری الفاظ سوائل سائل کا معنی محتاج جو حاجت رکھتے ہیں تو ہم سارے حاجت رکھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہماری ضروریات ہیں اور سوائل کا معنی ایکول اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ساری چیزیں ایکول بنیادوں پر پیدا کر دی ہیں اور دوسرے وہ کہتے ہیں بائی وے آف ٹرانسفر اوریجنل ملکیت یہ مباحات پہ آتی ہے مباح لفظ لیکن شریعت مباحات مباح مباح میل ناٹ اونڈ بائی اینی باڈی سمتنگ ناٹ اونڈ بائی اینی باڈی فش اونڈ بائی اینی باڈی جب سمندر کا پانی وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے تو یہ ہے جو پرندہ اوڈ رہا ہے کسی کی ملکیت میں نہیں ہے آپ پکڑیں آپ کا ہو گیا فش آپ پکڑیں آپ کا ہو گیا بازر میں آ رہی بازر میں آ گئی تو اس کو کہتے ہیں مباحات پہ کنٹرول حاصل کرنا یہ اوڈیجنل ملکیت ہو تھی کیونکہ آپ کے قبضے سے پہلے اس پر کسی کی ملکیت ہو نہیں تھی تو اس کو کیا کہتے ہیں اوڈیجنل ملکیت اس میں دو تصورات شریعت نے دیئے ہیں ایک کو کہتے ہیں مباحات کو پوزس کرنا مباحات کو پوزس کرنا دوسرے کو کہتے ہیں مردہ زمین زمین کو زندہ کرنا مباحات کو پوزس کرنا اور دوسرے کو کہتے ہیں مردہ زمین کو زندہ کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا تو کسی ظالم کا کوئی استحقاق نہیں کہ وہ اس سے سنیچ کر دیں اب آپ لکھیں کہ مردہ زمین کا تصور شریعت میں کیا ہے what are the basic factors آپ مردہ زمین نمبر one not owned by anybody کسی کی ملکیت نہیں نمبر two that is uncultivated غیر ذراعی ہے کیا ہے غیر ذراعی ہے جسے بنجر کہتے ہیں سورتین never been used for public interest and having no such concept of such like use مستقبل قریب میں بھی ایسا کوئی concept نہیں اس زمین کا ایک public کے لئے استعمال ہو سکتا ہے امام محمد و رقاضی ابو یوسف نے never been used or having no any such concept of use تو اس کے حوالے سے انہوں نے جو جملہ لکھا ہے امام ابو یوسف اور امام محمد نے رحمہم اللہ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسی زمین جو شہر سے گاؤں سے یا ٹاؤن سے دور شہر سے گاؤں سے یا ٹاؤن سے دور کیونکہ اگر اس کے قریب ہو not owned by anybody اور بنجر لیند but some time later next in future next year next year it can be used to build up a school there or a masjid there or a church there and to be a public gathering there and for salatiy jenazah there and for mqbara purposes and something like that so is it انہوں نے جو تعبیر دے دی کہ وہ آبادی سے دور اب دور ہونے کا تصور کیا ہے depend کرتے ہیں دور ہونے کا تصور کیا ہے depend کرتا ہے بھائی آپ مزجد کے قریب ہیں یا دور ہیں تو سن میں رہیں یا کراچی میں مزجد سے ذرا دور ہیں کتنا ہے بھائی مزجد آپ سے وہ پیدل چلتے ہوئے کچھ چار منٹ لگتے ہیں پیدل چلتے ہوئے کچھ چار منٹ لگتے ہیں تو it means کہ you are far away from masjid but that is a concept here in karachi not here in america بھائی آپ مزجد کے دور ہیں قریب ہیں نہیں جی پر مزجد تو ہمارا بلکل قریب ہیں اچھا کتنا قریب ہے بچی ڈرائو کر کے بیس منٹ میں پہنچ جاتے ہیں بھائی مزجد میں آخری ابھی بات تو ہی depend کرتے ہیں and that is duty of the causing to find out کہ کس چیز کو بھائید کہتے ہیں کسی خاص کمیونٹی میں اور کس چیز کو قریب کہتے ہیں ابھی بات ذہن میں آگئی اب یہ کیسے زندہ کی جائے گی مردہ زمین زندہ کیسے کی جائے گی توتین ایمہ امام مالک امام شافی اور احمد بن حمل رحمہم اللہ ان لوگوں کا امت پہ بڑا احسان ہے یہ جو امام ہیں ان لوگوں کا امت پہ بڑا احسان ہے وہ شیخ مرہوم فرمایا کرتے تھے کہ اماموں کا اللہ بھلا کرے انہوں نے قرآن و سنت کو حلوہ کا لقمہ بنا کر ہمیں صرف نگلنے کے لئے دیا ہے کہ تیار لقمہ ہم نے فکا پکایا ہے آپ کہاں ہیں بس صحیح اگر وہ یہ کام نہ کر دے اچھا تو آج کچھ لوگ اٹھتے وہ کہتے ہیں اپنے اپنی حلوہ پکا دیتے ہیں تو ان کی حلوہ وہ بالکل ٹیسٹ ہی نہیں ان کا بیڑا آگر کی وہ اپنی کچھڑی پکا دیتے ہیں اتنے ہم کہتے ہیں کہ نہیں امام ابو حنیبہ کی پکی پکائی کچھڑی وہ بڑی اچھی ہے امام مالک کی پکی پکائی کچھڑی سعید صاحب ہاں وہ تو حلوہ ہے بڑا اچھا حلوہ ہے ہم کسی اور حلوہ کو نہیں ٹیسٹ کرتے ہیں شریعت اسلامیہ میں اجتحاد کے لیے علم اساسی شرط نہیں تقوی اساسی شرط یہ ویسے زمدن آپ بریکٹ میں لگتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں اجتحاد کے لیے علم اساسی شرط نہیں یہ چیز تقوی اساسی شرط اور وہ تقوی جو ابو حنیبہ میں تھی جو امام مالک شایفی اور احمد میں تھی آج اس کا ون پر تاوزن آپ کو مثال نکال سکتے ہیں ذرا دور امام بونی پرمت اللہ لارے تو کوفہ اور بغداد کے سب سے بڑے کپڑے کے تاجر تھے کپڑے کے سب سے بڑے تاجر تھے کوفہ اور بغداد کے دونوں بڑے شاعروں کے صحیح چار ہزار طلباء اور علماء کو مہانہ وظیفہ اپنی جیب سے دیا کرتے ہیں اللہ مجھے بھی اتنے پیسے دے تو میں آپ سب کے لیے وظیفہ مقرر ہوں نہیں اگر آج آگئے پیسے تو کل سے اگلے مہینہ کا بھی انتظام نہیں کرنا ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوندہ مولوی کو لینے سے محفوظ بنا دے اس کو دینے والا بنا دے تو آپ لوگوں نے ہمارے لئے کوئی سورس نہیں تلاش کیے تاکہ آپ کو دیا جائے آپ ایسا کریں کہ ابھی سے وہ جو زمین ہے وہاں سندھ اور پنجاب کے سرحت پر میں نے دیکھئے اس کے جو ہے نا اسے کہتے ہیں فرد محمال کے خرازات نکالے ہیں چھوزی صاحب کی کہ کئی گربر نہ ہو جائے تو آپ ابھی سے ہاں کر دیں میں کل سے وزیبہ شروع کروا دوں گا لالا کے زمین کے بھی میں نے فرد نکال دیا ہے میں تو چلا گیا وہاں لالا کی زمینوں کا جائزہ لے لیا کہ یہ جو مستقبل میں مجھے ملنے والی یہ کیسے زمین کی جائے گی تو شریعت اسلامیہ میں تین اماموں کا مذہب ہے امام ابو مالک امام شافی اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے اس بنجر زمین کو آباد کر دے یہ لیکھیں آپ اس کو کسی اجازت اور فرمیشن کی ضرورت نہیں بس کوئی بھی اٹھے اور جا کے وہ زمین اپنے لئے آباد کر دے یعنی مین کلٹیویٹ کر دے اس کے جڑی بوٹیاں وہ جتنے ویڈز شربز یہ نکال باہر پہنکے اس کی لیولنگ کرا دیں جہاں کیا کہتے ہیں اس کو لینڈ ڈیولپمنٹ تو لینڈ کو ڈیولپ کروا دے لیکن امام ابو حنی فرامت اللہ علیہ فرماتے ہیں نو تو ناٹ بی دیٹ ٹائپ آب ڈیس آرڈر یہ تو لوگ کا بلڈ شڑ ہو جائے گا ایک دور کے ساتھ قتل قتال کر دے رہیں گے تو امام ابو حنی فرامت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فسٹ آفال دی پرسن کنسنڈ مس سببیٹ این اپلیکیشن اس کا کوئی خاص دیپارٹمنٹ ہوگا اسلامیک ریاست میں وزارت ایگریکلچر یا وزارت ایگریکلچر یا وزارت ایگریکلچر پاکستان میں ہوتے ایوی کیو پراپٹی ایوی کیو پراپٹی ایوی ای سی یو ای ایوی کیو پراپٹی وہ ہوتی جس کا مالک کوئی نہیں ہوتا اندو تھے وہ چلے گئے ہیں وزارت اوقاف کے پاس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وزارت اوقاف کے پاس لیکن وہ فروغ نہیں کرتے وہ لیس پر دیتے ہیں کس پر دیتے ہیں اور لیس بھی 99 years کا صحیح اور ریٹ اس کا بہت بڑا ہوتا ہے ون روپی پر ایکڑ سبحانہ شکل یہ ڈرامہ ہے اور کس کو دیتے ہیں غریب کو نہیں کس کو دیتے ہیں یہ جو بڑے بڑے خبیص بیٹے ہوئے ہیں ان خبیصوں کی کنٹرول میں ہو بھئی وہ خبیصوں کے پاس آن ریڈی اپنی اتنی زمینیں ہیں ان خبیصوں کو اور بھی گند دے رہے ہو غریب کا کشاروں کسانوں کو دے دو ہاریوں کو دے دو اسے مفت دے دو ہاں ان وہ دیتے ہیں ون روپی پر ایکڑ تو فلان وڈیو اپلوش چوڑری صاحب تو فلان چوڑری صاحب تو فلان وڈیرہ صاحب تو فلان خان صاحب تو فلان ارباب صاحب تو فلان ملک صاحب ہمارے ہم ملک خان اور ارباب ہوتے ہیں پنجاب میں چوڑری صاحبان ہوتے ہیں سندھ میں وڈیرے صاحبان ہوتے ہیں بلوجستان میں میر اور سردار ہوتے ہیں یہ سردار اور نواب تین ہوتے ہیں میر چوڑار اور نواب اچھا تو یہ وہ ایک تو ایسا ہوتا ہے ایسا ملک تو میں بھی ہوں جنہیں جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور وہ ملک ہو مجھے کبھی دوبار کوئی کہہ رہتا ہے کہ یہ آپ لوگ ابھی تک ملک ہیں میں نے کہا نہیں وہ ہمارے دادا ملک تھے جب ہماری ساری زمین ٹھیک ٹھاگتی ابھی تو ہم نے عادی سے سیادہ کہا یہ اب خاک ملک رہ گئے صحیح میں نے کہا جب زمین نہیں رہی تب ہی تو مولی بل گئے اب اس انتظار میں ایک کچھوڑی ساب دیں گے تو پھر ملک بن جائیں گے تو ایک ایک بات کیا کہہ دیا میں نے کہ امام احمد امام مالک اور شاہ پہی وہ فرماتے ہیں کسی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نو یہ تو فساد ہوگا آپ نے اجازت لینے ہوگی صحیح تو متعلقہ ڈپارٹمنٹ اس کے باؤنڈریز متعین کرے گی باؤنڈریز کیونکہ وہ تو بڑی زمین ہوگی سینکڑوں ایکڑ ہزاروں ایکڑ تو آپ کو اگر وہ زمین امریکہ میں ہے تو ایک آدمی کو ایک ہزار ایکڑ بھی تما دے یہ کوئی مشکل بات نہیں یہاں تو ٹکنالوجی ہے ایک آدمی سنبال سکتا ہے لیکن پاکستان میں اگر ایک آدمی کو پچاس ایکڑ بھی دے رہیں اس کو اس کا بھی کوئی طریقہ نہیں تھا کیسے بھائی اس کو دس ایکڑکا دیئے پانچ ایکڑکا دیئے بس وہ سنبالے چیز کٹی چیز کٹی چیز کٹی چیز جانے دیگری کٹی چیز کٹی چیز کٹی چیز واچک raising آپ پ Juice番 کا Rapidہ سکت��다 دیگری کٹی چیز ڈ چیز ایکڑکی چیز دیگر سیکڑکی چیز ہے اگر پاکستان کی